بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مناظرین میں ہوں اماد مجید آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینلل شباہ شریف صاحب حکومت کے لیے انتہائی بری خبر سامنے آگئی الودا شباہ شریف الودا یہاں پر سپریم کورٹ کی جانب سے جو بڑا فیصلہ سامنے آیا تھا جو کہ شباہ شریف صاحب کی حکومت کے قلاف آیا تھا اور اس فیصلے کے بعد اب ایک اور بڑا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے شباہ شریف صاحب کے لیے اور ان کی حکومت کے لیے آ گیا ہے آج دن بھر کی بڑی خبریں کیا کہتی ہیں آج جو عطا تارش صاحب ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرس کی اور اس پریس کانفرس میں انہوں نے عدادی فیصلے کے متعلق کافی کچھ کہا وہ بھی اس فیڈیو میں آپ کے ساتھ شرط کروں گا کہ عطا تارش صاحب کیا کہہ رہے ہیں حکومت کا کیا موقف ہیں اور اس ٹائم جو مسلم لی قانون یعنی کہ نواشری صاحب شباہ شریف صاحب اور مریم نواشری صاحب کے درمیان ایک اجلاس جا رہی ہے اس اجلاس میں کیا کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں اجلاس کی درونی کہانی کیا ہے حکومت کیا کرنی جا رہی ہے اور یہاں پر کیا حکومت جو کچھ کرنے جا رہی ہے کیا وہ پاسیبل ہے یا نہیں حکومت کی سرہ مشکلات کا شکار ہو چکی ہے سپریم کورٹ کے بڑے فیصلے کے بعد اس ویڈیو میں تمام چیزیں شیئر کرنے جو میں اس پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل سپرائی پیجئے گا سالے گروہ کشمنٹ بھائی گا تاکہ جو آنے والی نیوز اپ ڈیٹس ہیں آپ ان کو جان سکیں دیکھیں سپریم کورٹ کی جانب سے کیا بڑا فیصلہ سامنے آئے تو وہ آپ سب کو پتا ہے اور اس چیزوں کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کا مقصد نہیں ہے میں بات کروں مقصود شیسو کے کیس کا فیصلہ اس فیصلے کے بعد اس طرح جو حکومت ہے حکومتی ایوانوں میں ترسلی مچی ہوئی ہے اور حکومت اس فیصلے سے خوش نظر نہیں آ رہی ہے پیپلز پارٹی والے اس فیصلے کے خلاب یہاں دے رہے ہیں مسلم لیگ نون والے اس فیصلے کے خلاب یہاں دے رہے ہیں اور آج اتا تار صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اتا تار صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا جو سپریم کورٹ کی جانب سے جو بڑا فیصلہ سامنے آئے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس فیصلے کے اوپر اعتراض ہے اعتراض اس وجہ سے ہے کہ مقصود شیسوں کا کیس تھا سنی اتحاد کانسر کا اور سنی اتحاد کانسر نے کوئی نشیس جیتی نہیں تھی تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹی جو کہ پارٹی نہیں ہے تو اس پارٹی کو انہوں نے نشیستے دے دی اور اس کے علاوہ یہ جو اپیل دائر کی گئی تھی وہ اپیل تحریک انصاف کی جانب سے دہر نہیں کی گئی تھی تحریک انصاف اس کیس میں فریق کی نہیں تھی لیکن سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا تو یہ جو فیصلہ ہے اس کے اوپر اعتراض ہے ایسا فیصلہ ممکن ہی نہیں تھا اور ایسا فیصلہ آنا ایسا ہی ہے کہ سپریم کورٹ نے دوبارہ آئین لگنے کی کوشش کی ہے اور یہ کوشش جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندرونی معاملات میں ایک مداخلت ہے ہم اس مداخلت کو برداش نہیں کرتے تو لہٰذا عکومت نے یہ ڈیسائٹ کیا ہے کہ عکومت ایک نظر ثانی کی اپیل دائر کرے گی یہاں پر واضح رہے اطاعت طریق صاحب جو ہیں وہ ایک وکیل ہیں اور دوسری جانب سے جو مسلم دی قنون کے زیر استطارت یعنی کہ نواشری صاحب کے زیر استطارت ایک اجلاس جاری ہے جس میں مریان نواشری صاحب ہیں شباشری صاحب ہیں اور دیگر مسلم دی قنون کے ہیں وہاں پر بھی یہ جو اجلاس جاری ہے وہ بھی سپریم فورٹ کے فیصلے یعنی مقصود شخصوں کے کیس کے فیصلے کے اوپر یہ اجلاس جاری ہے اچھا یہ جو اجلاس ہو رہا ہے اس اجلاس کا جو ایجنڈا ہے اور اس اجلاس میں جو کچھ تیب پائے جائے گا وہ کچھ آ کر اطاعت طریق صاحب نے اپنے پریس کارفرس میں بیان کر دیا لیکن اطاعت طریق صاحب وہ خود بھی ایک وکیل ہیں لیکن ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ آیا تھا یہ ایک فل کورٹ کا بڑا فیصلہ تھا فل کورٹ سے مراد تیرہ ججو تھے تیرہ ججو میں سے آٹھ ججو نے جو فیصلہ دیا تھا وہ تحریک انصاف کے حق میں تھا پانچ جو ججو تھے انہوں نے تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دیا تھا اب یہ جو فل کورٹ کا فیصلہ ہے اس فیصلے کے خلاف نظر سانی اپیل دائر نہیں کی جا سکتی یہ ایک سب سے بڑا پوائنٹ ہے کیونکہ آئین اس چیز کی جازت نہیں دیتا یہاں پر اطاعت طریق صاحب وہ آئین کی بات کریں اور آئین میں ہی لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی فل کورٹ پینچ ایک فیصلہ سنا دے تو اس فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور سپریم کورٹ کے فیصلے آنے کے بعد تب تین سے چار دن بھی گزر چکے ہیں سپریم کورٹ نے ایک انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پندرہ دنوں کے اندر اندر تحریک انصاف اپنے امیدواروں کے تمام تر جو حلف ہیں وہ لیں اور اس کے علاوہ جو مقصود شیصوں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی نشیصوں کی فرش تھے یعنی کہ سپریم کورٹ نے ایک کلیر کٹ حکم دے دیا ہے اور ایک کلیر کٹ انہوں نے اپنا فیصلہ جاری کر دیا ہے جب یہ فیصلہ جاری ہو چکا ہے سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ کا فیصلہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا نظرے ثانی اپیل دائر نہیں کی جا سکتی دیکھیں جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی تک سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف جو اپیل حکومت دائر کرنے جاری ہے اس کو ابھی تک ایکسپٹ یا ریجیکٹ نہیں کیا آپ ایکسپٹ یا ریجیکٹ کر لیں سپریم کورٹ کیونکہ سپریم کورٹ نہیں کرنی ہے سپریم کورٹ ہو سکتا ہے کہ کسی پرنٹ کے اوپر وہ ایکسپٹ کر رہے لیکن جو آئین میں چیز دیکھی ہوئی ہے جو کچھ آئین میں ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اگر ہم آئین کو دیکھیں تو عدالت کے بڑے فیصلے کے بعد اور فل کورٹ کے بڑے فیصلے کے بعد اس ٹیم مسلم دیکھ نون جو ہے وہ یہ کیس ہاتھ شکی ہے الٹی میٹلی یہ جو نشستے ہیں وہ تحریک انصاف کو ملنے جاری ہیں اور ملنے کے بعد تحریک انصاف کی جو سٹرنٹ ہے وہ مضبوط ہو جائے گی پارلیمنٹ میں سپریم کورٹ کے جب بڑا فیصلہ سامنے آیا تو اس فیصلے کے بعد اور آئین ایم ایف کے جو اس ٹیم پریشر بڑھ رہا ہے شہباشری صاحب کے قمت کے اوپر تو شہباشری صاحب نے بڑا پیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں آئین ایم ایف کے پریشر میں نہیں آوں گا میں آئین ایم ایف کا پریشر ہرگز نہیں لوں گا اور اس کے علاوہ جو یہ فیصلے آ رہے ہیں میں اس فیصلے کے پریشر میں نہیں آوں گا مجھے پریشرائز کرنے کی کوشش مت کی جائے اگر مجھے پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی تو میں استیفہ دے دوں گا میں کسی کے پریشر میں نہیں آوں گا یعنی کہ اس ٹیم شہباشری صاحب اس موڑ میں آ چکے ہیں کہ وہ استیفہ دینے کے اوپر بھی رادی ہو چکے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں استیفہ دے دوں گا اس سے یہ مراد بنتی ہے کہ الویدہ شہباشتی صاحب الویدہ شہباشتی صاحب کی حکومت تقریباً ان کی ذہنی طور پر ان کی ختم ہو چکی ہے بس اس کے اوپر کام کرنا باقی رہ چکا ہے سپرین کورٹ کے فیصلے کے اوپر قادر مندو خیل صاحب نے اس کے علاوہ شرچیل محمد صاحب نے اور جو وہ پارٹی یعنی پپس پارٹی جو کہ آئین کی موجود ہے آئین ہی پپس پارٹی نے لکھا تھا وہ بھی اس فیصلے کے خلاف نظر آ رہے ہیں وہ بھی اس فیصلے کے اوپر اتراز کر رہے ہیں قادر مندو خیل صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ فیصلہ برقرار رہتا ہے تو اس سے آنے والے دنوں میں تصادم ہوگا اور تصادم کی تیجے میں جو وفاقی قومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور خصوصا جو پرائم نیسٹر رہنش باشری صاحب وہ استیفہ دے دیں گے وہ اسمبلی تعلیل کر دیں گے وہ اس حکومت کو ہی ختم کر دیں گے یعنی کہ اس سے یہ مراد بنتی ہے کہ اگر نظر ثانی اپیل کو منظور نہ کیا گیا اگر سپریم کورٹ نے وفاقی قومت کی بات نہ مانی تو وفاقی قومت اس ٹیم تیار بیٹھی ہے اس حمیات تعلیل کرنے میں دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اپیل منظور کرتی ہے یا نہیں اور اپیل یہ کس بنیاد کے اوپر یہ لوگ جا کر دائر کریں گے اور اس بنیاد کو یہاں پر ہمارے جو موزد جج صاحبان کیا اس کو مانیں گے یا نہیں دیکھیں فل کورٹ کے بعد ایک لارجر بینچ بن سکتا ہے جس کے اوپر سترہ جج صاحبان جو ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں لیکن جب آٹھ لوگوں نے ان لوگوں کے خلاف فیصلہ جاری کر دیا ہے اور پانچ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے جو بھی پانچ جج صاحبان تھے وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے جو حکومت کے حق میں فیصلہ دیا تھا اب اگر فور ایکزمپل سترہ جج بھی بیٹھ جاتے ہیں تو سترہ میں سے اگر دس جج بھی تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں تو سات جج صاحبان جو ہے وہ بھی تحریک انصاف وہ مسلم لی قرون کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں تو تب بھی حکومت کو یہ انشستیں ملتی ہوئی ابھی تک فیل باک تک ان کو ملتی ہوئی نظر نہیں آرہی تو حکومت مشکل میں ہے اور اس طرح تحریک انصاف بھی مشکل میں ہے کیونکہ عمران صاحب کے اوپر مزید کیسز بھی کھل چکے ہیں اور ابھی عمران صاحب کی رہائی بھی نہیں ہوئی تینکس فور راتین دیس فیڈیو اللہ حافظ پاکستان زندہ بات افاجہ پاکستان زندہ بات